السلام علیکم رسپکٹر بیوز ہم ڈاکٹر محمد دنسار اساسسٹم پروفیسر آپ پیڈیاٹریکس اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بریٹل ہیئر اور بریٹل نیل کے بارے میں بہت سارے پیشنٹس ہی شکار ہیں بہت سارے بچے بہت سارے ایڈلٹس بہت سارے ایڈالیسنٹ پری ایڈالیسنٹ پیشنٹس جو ہے اس مرز کا شکار ہیں جن کے ہیئر بریٹل ہو جاتے ہیں جن کے نیل بریٹل ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کیا اس کا حل ہے بہت ساری کنڈیشنز میں بریٹل نیل بریٹل ہیر یہ تو ہوتے ہیں اندرونی بیماریوں کی وجہ سے یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے جس میں سکیلپ کی فنگل انفیکشن یا ناخنوں کی فنگل انفیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے اور بچے کے ناخن جو ہے وہ شائنی رہی رہتے وہ بریٹل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کردرے رف اور ایزیلی ٹوٹنے والے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے بال ہو جاتے ہیں بالوں کی کمی ہو جاتی ہے اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ہائپو تھائرڈیزم ہے اوبیسٹی ہے مٹاپا ہے بچوں میں بچوں میں جو ہے کشنگ ڈیزیز ہے تو اس میں ایسا مسئلہ جو ہے وہ آتا ہے جسم پہ بال زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جو سر کے بال ہیں ان کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت ساری ایڈیوپیتھک کاؤزز ہیں تو آج ہم بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ کون سا ایسا نیوٹریشنل سپلیمنٹس کون سی غزائیں گھر پہ کھائیں جس سے نیل جو ہے مضبوط ہو جائیں نیل ہیلڈی ہو جائیں اور بال بھی جو ہے وہ ہیلڈی اور شائنی ہو جائیں تو اس سلسلے میں میں آج آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ کیا کیا غزائیں ہیں کیا وجوہات ہیں جو نیوٹریشنل وجوہات ہیں سب سے پہلے تو ملٹی وائٹیمنز کی دیفیشنسی ملٹی وائٹیمنز کی دیفیشنسی کی وجہ سے ہمارے ناخن جو ہیں وہ بریٹل ہو جاتے ہیں وہ رف ہو جاتے ہیں پھر مایکرو نیوٹرینٹس کی دیفیشنسی کی وجہ سے جیسے کہ کیلشیم مگنیشیم زنگ سلینیم مولیبڈینم ہمارے جسم میں کاؤپر کی مقدار ایون کم ہونے سے نیل جو ہے وہ بریٹل ہو جاتے ہیں پھر بہت سارے ایسی آئیلز ہیں جن کا استعمال ضروری ہے اومیگا 3 فیٹی ایسٹس کا آئیلی چیزوں کا بٹر کا جسم میں ہونا ضروری ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی کیونکہ یہ نیل اور ہیئر پروٹینز ہوتے ہیں this is a very important point بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ دیں نیل اور ہیئر یہ پروٹینز ہیں یہ پروٹین آپ کھائیں گے تو اچھی سی پروٹین والے جو ہیں وہ نیل اور ہیئر آئیں گے تو پروٹینز کا استعمال بہت ضروری ہے ان کی اچھی پروٹ کے لئے تو کیا کیا جائے کونسی گزائیں کھائی جائیں سب سے پہلے آپ نے کھانا ہے گوٹ لیور یعنی بکری کا بکری کی کلیجی آپ نے بکری کا کیمہ بکری کا گوشت بکرے کا بکری کا شیپ کا یعنی چھوٹے کا جسے ہم مٹن کہتے ہیں مٹن آپ نے زیادہ مقدار میں استعمال کرنا ہے پھر آپ نے بیف کا استعمال کرنا ہے بیف کا منس استعمال کرنا ہے پھر آپ نے استعمال کرنا ہے ایگ ایگ ہول ایگ ککڈ ایگ ایسا ہے ایگ ککڈ ایگ اس وجہ سے کیونکہ جو انککڈ ہوتا ہے وہ تو راہ فارم میں جیسا جاتا ہے ویسے تقریبا نکل جاتا ہے وہ اب زہم نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ نے ہمیشہ کپ فارم میں جو ایگ لینا ہے وہ آپ کو فائدہ کرے گا پھر ریزنز کا استعمال جو نٹس ہیں ریزن کا استعمال اور ڈرائیڈ نٹس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے اس میں اس کے اندر بادام بھی آ جاتے ہیں پستہ بھی آ جاتا ہے کاجو بھی آ جاتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ کشی اور نٹس بھی آ جاتے ہیں یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ فائدہ کرتی ہیں پھر سٹرابیری کا استعمال پھر پائن ایپل کا استعمال بہت فائدہ کرتا ہے پھر اویلی فش جو ہوتی ہیں ان کا استعمال فائدہ کرتا ہے اس میں اور لال فش ریڈ فش جو ہوتی ہیں ان کا استعمال اس میں فائدہ کرتا ہے جی تو ایسے سب حضرات ایسے سب بچے ایسی سب خواتین جن کے نیل بریٹل ہوں ان کو چاہیے کہ آئل کا استعمال کریں آئل کا استعمال بہت فائدہ مند ہے اس میں آئل گھی کا استعمال مکھن کا استعمال آلیو آئل کا استعمال آلیوز کا استعمال آلیوز جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں اس مقصد کے لیے بریٹل ہیر اور بریٹل نیل کے لئے اور اوپر سے سکن کے ان کو مویسٹرائز کرنا ہیر کو مویسٹرائز کرنا ریگولرلی واش کر کے تاکہ ان کے اندر اگر فنگل انفیکشن ہے اگر کوئی اور بیماری ہے تو وہ نکل جائے اور مویسٹرائز کرنا ہے نیلز کو بھی اور ہیر کو بھی بہت ضروری ہے تاکہ یہ بریٹل نیس ان کی ختم کی جائے یہ تھی آج کی ویڈیو میری ویورس امید آپ کو اچھی لگی ہوگی بریٹل نیس امید آپ کو